بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی یہ ویڈیو تمام پبلیک اور پرائیوٹ سکول جو پنجاب میں فعل کرتے ہیں ان کے لیے ہے پنجاب اگزامینیشن کمیشن ہر سال پانچ ویر آٹھویں کے امتحانات کنڈکٹ کراتا ہے اس سال انہوں نے پیٹرن چینج کیا ہے اور جو امتحان لیا جارہے اس کا نام رکھ ہے سکول بیسٹ اسیسمنٹ دوزارتیس اور چوبیس پہلے سال میں صرف ایک امتحان ہوتا تھا اس دفعہ انہوں نے تین امتحانات ایک سال میں لینے کا فیصلہ کیا ہے پیک جو ہے اسیسمنٹ پولیسی فریمورک دوزار انیس کے تحت یہ امتحان کنڈکٹ کرا رہا ہے پہلے سیرہ پانچ ویر آٹھویں کا لیا جاتا تھا اس سال جو سب سے بڑی تبدیلی ہے کلاس تھری سے لے کے کلاس ایڈ تک یہ امتحان لیا جائے گا پہلی اسیسمنٹ کا نام ہے فرسٹ ٹرم اسیسمنٹ اور اس کا دورانیاں انہوں نے رکھا ہے سیپتمبر میں سیپتمبر کی تیسرے اور چوتھے ہفتے میں فرسٹ ٹرم کا امتحان لیا جائے گا فرسٹ ٹرم کے بعد دوسری ٹرم آئے گی اور سیکنڈ ٹرم کو ننہوں نے نام دیا ہے میٹ ٹرم اسیسمنٹ کا وہ دسمبر دوہزار تئیس کے دوسرے اور تیسرے ہفتے میں اس کو بچوں کا امتحان اس سے لیا جائے گا تھرڈ اور فینل ٹرم جو ہے وہ دوہزار چوبیس میں ہوگی اور مہینہ مارچ کا ہوگا اس کے دوسرے اور تیسرے ہفتے میں اس اسیسمنٹ کا فائنل ٹرم اسیسمنٹ کا امتحان کندکٹ ہوگا ابھی جو ہے آپ کے سامنے فرسٹ ٹرم کا سلیبس نظر آ رہا ہے گریڈ تھری سے لے کے گریڈ ایٹ تک اس میں سارے سبجیکٹس منشن کیے گئے ہیں یہ لیٹر بھی سرکولیٹ ہو رہا ہے تو یہ اس سلیبس کے مطابق آپ کی فرسٹ ٹرم کا امتحان ہوگا اب اس کے ٹوٹل پروسیجر کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ پروسیجر کیا ہے تو اس پروسیجر کے مطابق پنجاب اگزامینیشن کمیشن لہور جو ہے اسیسمنٹ پولیسی فریم ورک دوزارتیس چوبیس کے تحت یہ اسیسمنٹ لینے جا رہا ہے جیسے کہ پہلے بھی بتایا یہ پورے پروسیجر کے پوائنٹ اس میں یہ دوبارہ آگئی بات کہ پہلے ٹرم کا امتحان یہ جو سلیبس دیا گیا ہے اس کے مطابق سپتمبر کے تیسری اور چوتھے ہفتے میں ہوگا تیسری تا آٹھویں کلاس کے ستمبر اور دسمبر میں یعنی فرسٹ ٹرم اور سیکنڈ ٹرم یا میٹ ٹرم کے لیے ہونے والے جو پرچے ہوں گے بچوں کے وہ پچاس پچاس نمبر کے ہوں گے جیسے پہلے بھی بات ہوئی ٹائم لائن کی تیسری اسیسمنٹ مارچ میں ہوگی اور جس کے پرچاجات جو ہے سلانہ انتحان کی طرز پر ہوں گے اور وہ سو نمبر کا پیپر ہوگا فرسٹ ٹرم سیکنڈر پچاس پچاس نمبر اور فائنل ٹرم جو ہے وہ سو نمبر کا پیپر ہوگا پرچے کون مرائے گا یہ بہت بڑا سوال ہے تو پرچے بنانے کے لیے پیک نے پہلے ہی پچھلے سالوں میں بھی اسیسمنٹ ہوتی رہی ایٹم بینک ڈیویلپ کیا ہوا ہے اس ایٹم بینک سے آپ اپنے سکول کے لاغین اور پاسورڈ سے سسٹم پہ لاغین ہو کر تمام مضامین کے پرچے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ نے سلیبس دیکھا پیپر دیکھا اس کا پیٹرن دیکھا پیپر آپ نے لے لیا اسیسمنٹ کا بچوں کے پیپر چیک کرنے ہے اس کا طریقہ کارگی انہوں نے بتایا ہے ابھی ریسنٹلی ٹریننگ بھی کر رہی ہے تو اس کے مطابقے پیپر چیک کیے جائیں گے فرسٹرم کا امتیان ہو گیا پیپر ہو گے پیپر چیک ہو گے ریزلڈ تیار ہو گیا باقیدہ ریزلڈ کارڈ کا پیٹرن دیا گیا ہے اس پیٹرن پہ ہر بچے کا ریزلڈ تیار ہو گا فرسٹرم کا بھی میٹرم کا بھی اور فینل ٹرم کا بھی آٹھویں جماعت سے آٹھویں جماعت تک ہونے والی ان اسیسمنٹس میں ہر بچے کو ایک سال میں تین بار امتیان دینا ہوگا جس کی بنیاد پر اس کا سلانہ ریزلڈ تیار ہوگا اور وہ تینوں ٹرم یعنی فرسٹرم میٹرم اور فینل ٹرم کے ریزلڈ کو کٹھا کر کے اس کا اوورال زلڈ تیار کیا جائے گا محترم سازہ اکرام آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے یہ پلیسی تو لانچ کر دی تو اس میں میں ایک بات ضرور کروں گا اس میں بجٹ کا کہیں ذکر نہیں ہے اور بجٹ آپ کو پتا ہے کہ ان اس بی کی شکل میں آتا ہے اور وہ ان اس بی جو الحمدللہ بجلی کے جو اس وقت ریٹ ہیں وہ سارے کا سارا اس میں چلا جاتا ہے اور ایک پیپر کی فوٹو کاپی ہے جو آئیٹم بینک سے پیپر ڈونلوڈ ہوتے ہیں وہ کم از کم دو صفات پر مشمل ہوتے ہیں تو ایک بچے کے لیے دس رپے کا یہ خرچہ ہے تو یہ ایک بہت بڑا سکولوں پر بہو جائے گا تو میں حکومت سے بھی اداروں سے بھی پیک سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اس سلسلے میں سپیشل بجٹ اداروں کو دیا جائے اور تمام اسازہ بھی سلسلے میں بات کریں بہت شکریہ مجھے امید ہے یہ ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہے اس کو آپ غور سے سنیں تاکہ صحیح طریقے سے یہ امتیان لیا جا سکے تھینکیو سو مچ موسیقی